اسلام علیکم طالبات آپ کا جو کوششن پیپر آئے گا آپ کا جو پیپر آئے گا وہ کس طرح کا ہوگا کتنے نمبر کا ہوگا ابھی میں آپ کو سیمپل پیپر بھی کراؤں گی بہت دھیان سے آج کا یہ سیشن بہت قیمتی سیشن ہے آپ کے لئے قیمتی اس لئے کہ یہ چیز میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی بہت دہاں سے دیکھئے کہ معلومات کا جو دیکھئے سو نمبر کا آپ کا پیپر ہوگا یہ رہا کل نمبر سو اور کتنے دیر دیر کا ہوگا تین گھنٹے تین گھنٹے کا ہوگا سو نمبر کا پیپر اب کیا ہے معلومات کا آپ کا ہوگا اٹھائیس پرسنٹ اٹھائیس نمبر کا تفہیم انڈسٹینڈنگ کا ہوگا آپ کا اٹھالیس فورٹی ایٹ مارکس کا فورٹی ایٹ پرسنٹ تہریری اظہار اپلیکیشن جس میں آپ کا مضمون آئے گا لکھنے کے لئے جس میں آپ کے آپ کا خط آئے گا جس میں آپ کا لیٹر آئے گا لکھنے کے لئے وہ آپ کا چوبیس نمبر کا ہوگا چوبیس پرسنٹ کل ملا کے یہ ہوگی آپ کا سو پرسنٹ ٹھیک ہے سوالات کس کی تقسیم کس طرح ہوگی ایک بار یہ بھی دیکھ لیجئے دیکھیں اوبجیکٹیو ٹائپ یعنی اسی میں سے جو آپ کو اوبجیکٹیو ٹائپ کا کون سے ہوتے ہیں جس میں اسی میں آنسر ہوتے ہیں پانچ یا چار آنسر ہوتے ہیں اسی میں سے ایک آپ کو چننا ہوتا ہے ٹک لگانا ہوتا ہے خالی کچھ نہیں کرنا ہوتا صرف نمبر ڈالنا ہے مان لیجئے ابھی میں کوسچن پیپر بھی کراؤں گی تو آپ کی سمجھ میں اچھے سے آ جائے گا یہ دیکھیں یہ اوبجیکٹیو ٹائپ ایک نمبر کے بیس سوال ہوں گے ایک نمبر کا ایک نمبر کے بیس سوال ہوں گے آپ کے ٹھیک ہے تین تین نمبر کے دو سوال ہوں گے اس میں بھی آپ کو اوبجیکٹیو ٹائپ ہو کا جواب یا ایک ایک آنسر دینا ہوگا ایک لفظ کا جواب دینا ہوگا سات نمبر کے دو سوال ہوں گے آپ کے اور دس نمبر کا ایک سوال ہوگا آپ کا یہ ہے آپ کی پچاس نمبر کی تقسیم پچاس نمبر میں اوبجیکٹیو ٹائپ بیس سوال ہوں گے ٹھیک ہے تین نمبر کے دو سوال آئیں گے سات نمبر کے دو سوال آئیں گے دس نمبر کا ایک سوال آئے گا ٹھیک ہے دس نمبر کا ایک سوال مجھے لگ رہے کہ شاید یہ آپ کا دس پارٹ ہوں گے یہی میں سے ابھی کہنے جائیں دس نمبر کے جو آگا ایک وہ پارٹ ہوں گے آپ کے ابھی میں کوسچن پیپر کراتی ہوں آپ کو تو آپ کو بالکلیر ہو جائے گا یہ دھیان رکھئے ٹھیک ہے پھر بہت مختصر جواب آپ کو دینے ہوں گے دو نمبر کے جو گیارہ سوال آپ کے آئیں گے یہ بائیس نمبر کے ہوں گے ٹوٹل بائیس یعنی گیارہ سوال دو دو نمبر کے بہت مختصر جواب دینا ہے دو دو لائنوں میں ڈیڈر لائن دو دو لائن میں اس سے زیادہ نہیں دیجئے گا جو دو نمبر کا سوال آئے گا کہ یہ دو نمبر کا ہے اس میں آپ کو صرف ڈیڑھ یا دو لائن کا جواب دینا ہے بہت دھیان رکھئے میں نوڈ بھی کر دیتی ہوں ڈیڑھ یا دو لائن ٹو لائن دو لائن دو لائن یا دو لائنیں یا ڈیڑ لائن بھی ہو سکتی ہے پھر آتا ہے آپ کا چار نمبر کا چار سوال چار نمبر کے چار نمبر کے چار سوال یہ بہت سے بہت بہت سے بہت تین لائن چείک ہے پھر آتا ہے آپ کا طویل جواب چھے نمبر کا کی دو سوال آئیں گے یہ چھے نمبر میں آپ کو کم سے کم چار سے پانچ لائنیں لکھنی ہے چار سے پانچ یہ نوٹ کر لیجئے یہ چیزیں کوئی بتانے نہیں آئے گا پیٹا آپ کو یہ نوٹ کر لیجئے نوٹ کرنے والی چیزیں تھیں جو میں بتا رہی ہوں کتنی لائنوں میں ہونا چاہیے یہ کوئی بتانے نہیں آئے گا بچوں آپ کو یہ آپ کو بہت بہت کام آئے گا بہت نالج دے گی یہ چیز آپ کو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے لائن ہم نے لکھنی ہے ٹھیک ہے بہت دھیان رکھئے دو نمبر کے جو سوال آئے وہ دو لائنوں کے چار نمبر کے جو سوال آئے وہ تین لائنوں کے چھے نمبر کا جو سوال آئے وہ چار سے پانچ لائنوں کا ٹھیک ہے یہ کل ملا کے آپ کے پچاس تو یہ ہو گئے جو آپ کا پورا معروضی اور objective type ہوگا اور پچاس نمبر آپ کے یہ ہو گئے یہ مل کے ہو گئے آپ کے سو نمبر ٹھیک ہے سمجھ میں آئی بات آپ سب کے سمجھ میں آئی بولیے بکو کلیر ہے دو لائنوں کا جو سوری دو نمبر کے سوال پہ کتنی لائن ہے دو لائنے چار نمبر کے سوال پہ کتنی لائن ہے تین لائنے چھے نمبر کے سوال پہ کتنی لائن ہے شابش بیری گوڈ اب ہم دیکھتے ہیں کوسٹن پیپر اچھا یہ بھی بتانا ہے سر یہ بہت یہ بہت کنفیوسنگ ہے ہٹا دیجے کوسٹن پیپر نکال دیجے سب سے امپورٹنٹ ان کو کوسٹن پیپر بتانا ٹھیک ہے والیکم سلام کوسٹن پیپر نکال دیجے جی دیکھئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سو نمبر کا آپ کا پیپر ہے ٹھیک ہے اور تین گھنٹے آپ کے پاس ہیں آپ کو جو کرنا ہے پہلے سوال نامہ بہت دھیان سے دیکھیں دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی ہوتا کیا ہے کہ سوال ایک دو تین چار پانچ شیٹس ہوتی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے ان شیٹس میں کیا کرنا ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پتا چلا آپ جب چیک کر رہے ہیں تین شیٹ ہے تو چار نہیں ہے چار ہے تو پانچ نہیں ہے یہ آپ کو بہت ضروری چیک کرنا ہے بہت دھیان سے یہ بات میری سن لیجے بہت ضروری آپ کو چیک کرنا ہے سوال بہت دھیان سے دیکھنے آپ کو بہت دھیان سے سوال نامہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے کئی بار جب آپ سوال نامہ دیکھتے ہیں کئی شیٹ ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک آج شیٹ مال لیجے نہیں جڑی ہوئی ہوتی پینپ نہیں ہوئی ہوتی اس ٹیپل نہیں ہوئی ہوتی تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے چیک ہے دھیان رکھئے سوال نمبر چیک کیجئے بارہ کے بعد تیرہ سوال ہے یا نہیں ہے تیرہ سوال نہیں ہے اس کا مطلب ایک شیٹ غائب ہے اور ایک شیٹ بیچ کی غائب ہونے کا مطلب آپ جانتی ہیں کم سے کم کم سے کم بیس سوالوں کا غائب ہونا کیونکہ کیونکہ معروضی سوالات بہت سارے ہوتے ہیں ان کی پارٹس بہت سارے ہوتے ہیں تو اس لیے بہت دھیان رکھے گا یہ بات میں بار بار نہیں بتاؤں گی کہ سوال نامہ کوششن پیپر ضرور دھیان سے دیکھئے کہ آپ کے پاس سارے نمبر پورے ہیں یا نہیں ہیں تین سے چار ہے یا نہیں ہے چار سے پانچ ہے یا نہیں ہے پانچ سے چھے ہے یا نہیں ہے چھیک ہے سمجھ میں آئی یہ بات میری کیا بتایا میں نے کوئی بچی بتائے کی مجھے کھڑے ہو کے سوال نامہ کی شیط اور تعداد گرنی چاہیے میں کیسے بتائیے کس طرح کیوں بجا بتائیے جیسے کی بتائی جاتا ہے بارہ سوالات ہیں اور بلدہ سکتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ بارہ ہی سوالات ہیں یا نہیں ان میں سے کوئی سفا غائر ہے سوالات ہیں بیٹ جائیے بلکل ٹھیک سمجھے آپ لوگ یہ بات بھی بار بار میں ریپیٹ نہیں کر سکتی لیکن آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے ہر سوال کے سامنے نمبر دیئے گئے ہیں ایک سے بیس تک ایک سے زیادہ یعنی معروضی سوالات ہیں معروضی سوالات ہیں ٹھیک ہے اور ان کے لیے ایک نمبر ہے دیکھئے اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک سے بیس تک ایک نمبر کا ہے ان میں سے آپ کو جو صحیح اپشن ہے اس کا جواب دینا ہے سوال نمبر اکیس سے پچیس تک آپ کے اپجیکٹیو ٹائم ہے جس میں تین نمبروں کے دو سوال آتے ہیں سات نمبروں کے دو سوال آتے ہیں اور دس نمبروں کا ایک سوال ہے یہ بھی جب آپ کوسچن پیپر دیکھیں گے تو کوئی بھی اس میں آپ کو ڈاؤٹ نہیں رہے گا یہ دیکھئے اب دیکھتے ہیں ہم سوال نمبر ایک یہاں سے شروع کرتے ہیں بھوڑا کیوں رو رہا تھا اسے بہت تکلیف تھی نیکی کرنے کا وقت گزر چکا تھا وہ بہت بھوڑا ہو گیا تھا وہ بہت کمزور تھا کیوں رو رہا تھا بی تو آپ کے پاس ایک آنسر شیٹ ہوگی ٹھیک ہے نا آنسر شیٹ کے اوپر آپ لکھیں گی سوری جواب جواب ایک ٹھیک ہے ٹھیک جواب ایک بی پورا جواب لکھنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے مان لیجے یہ آپ کی پوری آنسر شیٹ ہے یہ پوری آنسر شیٹ ہے ٹھیک ہے ایک ایک کا بھی دھوکا بوڑا بے ہوش کیوں ہو گیا وہ بہت کبڑا تھا وہ بہت مایوس تھا اس کے دل پر بہت بوش تھا اب ایسے کام کرنے کے لئے بوڑے کے پاس وقت نہیں تھا کون سا بتائی بولیے بوڑا بے ہوش کیوں ہو گیا ایک بتائیے ایک بتانا ہے نا آپ کو بتائیے کیوں وہ کہہ رہا تھا ہائے وقت گزر گیا ہائے وقت گزر گیا وہ کبڑا نہیں وہ کبڑا تو بلکل نہیں تھا مایوس تھا ہاں اس کے دل پر بہتا ہے لیکن سب سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ چیز تھی وہی ہے اب ایسے کام کرنے کے لئے بوڑے کے پاس وقت نہیں تھا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر لکھیں گی دو 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 کا ڈی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اب آپ آجائیے تین آپ کی بلہ سے کا کیا مطلب ہے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں آپ کے خوشی کے ساتھ آپ کی اجازت سے آپ کو پریشانی ہوگی کیا آپ کی بلہ سے سی 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 جی تو یہ آئے گا آپ کا تین سی آپ دیکھ رہے ہیں طریقہ طریقہ دیکھ رہے ہیں جواب کا بلکل بلکل وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پورے پورے جواب نوٹ کریں ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے برندہ ون کس جگہ ہے مدھے پردیش اتر پردیش آندھر پردیش مہاراشتر کہاں پر ہے برندہ ون آئے گا جی آندھر پردیش برندہ ون جی جی نہیں اتر پردیش آندھر جی اتر پردیش میں ہے برندہ ون مدھرہ کے پاس مدھرہ برندہ ون دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں رکھے اقبارات اور رسالوں کا انتظار کرنے کا نتیجہ کیا ہے آپ کو اقبار مل جاتا ہے آپ تھککا چلے جاتے ہیں آپ اپنے اقبار پر توجہ نہیں دیپاتے ہیں آپ کا اقبار کوئی دوسرا لے جاتا ہے دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں رکھے اقبارات اور رسالوں کا انتظار کرنے کا نتیجہ کیوں ہوتا ہے آپ تھککا چلے جاتے ہیں ٹھیک آگے ناغذیر تقلیب دینے والا ناواقب جسے ٹالہ نہ جا سکے جسے برداشت کیا جا سکے ناغذیر جی نہیں ناغذیر کا مطلب ہوتا ہے جسے ٹالہ نہ جا سکے سی ٹھیک ہے وقت کٹنے کا مطلب یہ پورا اسی طریقے سے ہوگا اس کے جواب آپ خود ایک بار یہ آپ کو سر دیں گے یہ آپ کو نمونے کا پیپر دیں گے آپ ایک بار اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ نمونے کا پیپر آپ کو ملے گا کیوں سر کرا دوں میں پریکٹس ہو جائے گی کرا دیتی ہوں یہ حصل میں یہ والی میں چاہ رہی ہوں لاسٹ جو بھی ہوا تھا نا وہ کوسٹن پیپر آچھا ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے جیسے نہیں نہیں ٹھیک بلکل ہاں پرفیکٹ بلکل ٹھیک بات وقت کٹنے کا مطلب کا کیا مطلب ہے وقت کٹنے کا مطلب ہے اتمنان کے ساتھ وقت گزارنا پریشانی کے ساتھ وقت گزارنا وقت آگے نہ بڑھنا کم وقت میں زیادہ کام انجام دینا وقت کٹنے کم اچھا تقرار لفظی کیا ہے ایک لفظ کو شیریہ نصر میں دوبار استعمال نہ کرنا ایک لفظ کو تین بار ایک لفظ کو بار بار ان میں سے کوئی نہیں ایک لفظ کو شیریہ نصر میں دوبار پڑھنا نو ایک لفظ کو بار بار تقرار لفظی تقرار بار 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 آپ کے گھروں میں بھی آپ کی امی کہتی ہے نا بار بار کیوں تقرار کر رہی ہے کر رہی ہو ایک ہی بات کی ایسے بولتی ہیں نا تو بار بار استعمال کرنے والے لفظ جی ارے یہ کیا اس میں علامت کیا ہے یہ علامت کہیں کی ہے ندائیہ فجائیہ استجابیہ سوالیہ بتائیے کہیں کی علامت ہے ارے یہ کیا ایک دم آپ حرام رہ جاتے ہیں ارے یہ کیا ہوا نہ ندائیہ ہے کیونکہ آواز ندہ کا مطلب آواز ہے نہ فجائیہ ہے نہ سوالیہ نشان ہے یہ سوالیہ نشان یہ ہوتا ہے تو یہ کون کیا ہے استجابیہ استجابیہ سی چیک ہے استجابیہ نہیں ایک دم حیران رہ جانا آپ کے پاس نوٹ بکس نہیں ہیں کسی بھی بچے کے پاس ایسے مطلب میں حیران ہوں کہ آپ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جیسے نہ جواب دے رہے نہ ایسے بیٹھے ہوئے یہ بار بار آپ کو لگ رہے کہ یہ آپ کو موڈل پیپر بار بار کرایا جائے گا یا اردو کا دینا نہیں ہے آپ کو پیپر اردو کا پرچہ دینا ہے آپ کو مدرسہ مدرسہ بتائیے آپ کو پیپر دینا ہے نہیں دینا تو کوپی پین لے کر نہیں آتے آپ لوگ کچھ ہے نہیں آپ کے پاس یہ پیچھے بھی بھی گئی ادھر بچی بلو میں بیٹھئی ہے ہجاب میں بیٹا یہ آپ ہی لوگوں کے لئے پڑھا رہی ہوں میں مجھے اگزام نہیں دینا آپ کو دینا ہے ہاں تنس کا مقصد ہے تنس کیا ہوتا ہے افراد اور معاشرے کی خامیوں پر لوگوں کی توجہ دلانا افراد اور معاشرے کی خامیوں پر ہسنا افراد اور معاشرے کی خامیاں بیان کرنا افراد اور معاشرے کی بارے میں تبادلہ خیال کرنا بتائیے تنس کیا ہوتا ہے کونس ہے اے بی سی ڈی آپ ہی کو جواب دینا ہے میں نہیں بتاؤں گی تنس کبھی لوگوں کو ہسانے کے لیے نہیں ہوتا تنس ہوتا ہے ہمیشہ بہتری کے لیے بتائیے سر اس کا اے ہوگا جی اے آپ بولیے نا جب میں نے بولا ہے پہلے سے کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ ٹھیک ہے مصنف نے بگڈیپو کے مالک اور مفت کا اقبار پڑھنے والوں کے درمیان ہوئی باتچیت کے آخری جمرے کا مطلب بتایا ہے کہ گو رسالہ ہزاروں کی تعداد میں بکے گا مگر ہم بھی ایک کاپی خرید لیں گے ہم بھی ایک کاپی پڑھ لیں گے ہم کبھی کبھار ایک کاپی بکوا دیں گے ہم کبھی ایک کاپی مول نہیں لیں گے گو کے رسالہ دیکھئے گو کے رسالہ تو ہزاروں کی تعداد میں بکے گا لیکن ہم یہ رسالہ کبھی نہیں خریدیں گے یا ہمیشہ خریدیں گے یا کیا ہوگا بتائیے جی کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کا رسالہ بہت شاندار ہے ہزاروں کی تعداد میں بکے گا لیکن ہم نہیں خریدیں گے یہ تنز بھی ہے مزاہ بھی ہے اس میں ہسی مزاہ بھی ہے ڈی اچھا یہ پورے سوال کے بعد یہ ہے سر مطلب جی کسی کسی سوال کسی کسی سوال سوال نمبر گیارہ سوال نمبر گیارہ میں یا لگا ہوا ہے یا نظم بھارت ماتا میں شاعر نے بھارت کو کس سے دشبی دی ہے اور کس تک کی طرح عظیم بتایا ہے کوئی بچی بتائے گی مجھے بہت آسان ہے بھارت ماتا میں شاعر نے بھارت کو کس سے تشبی دی ہے جی 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 ایک لفظ ویدوان آیا ہے جس کے معنی آلم کے ہیں پر یہ لفظ بے پڑے لکھوں کے لئے استعمال ہوتا ہے بہت سمجھدار لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے بہت تیز لوگوں کے لئے پڑے لکھے لوگوں کے لئے ویدوان شاہ باش پڑے لکھے لوگوں کے لئے ویدوان یا یا تو یہ سوال کیجئے یا وردان لفظ کی زبان کا ہے انگریزی اردو فارسی ہندی وردان ہندی زبان کا اس کو یہ وردان ملا ہے ایسے بولتے ہیں ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں دو تین چار یا پانچ ضمیر نہیں ضمائر شخصی ضمیر یہ نہیں پڑا ہے اس میں تھا نہیں قواہدہ اگلی بار میں کرا دوں گے ابھی پھر لنک ٹوٹ جائے گا میں کرا دوں گی ابھی بس یہ بتا دیجئے کہ اس کی ویسے تو کئی طرح کی چار قسمیں ہیں اس کی قواہد رہ گئی میں بتا دوں گی بتشویر استیارہ سب ہی کرا دوں گی ان کو میں بہت ہی ایک اس کا کام ہے میں آپ کو انشاءاللہ قواہد بتا دوں گی تشویر کسی کہتے ہیں استیارہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں جو آپ کی آئیں گی وہ سب میں کرا دوں گی ابھی مجھے زمیر کی کوئی بچی بتائے گی کتنی قسمیں ہوتی ہیں چاہ کون کون سی یہ میرا میرا لفظ کون کون سی دیکھیں گا زمینہ مخفو متسر زمینہ مخفو متسر ہم بہت کھر بہن یہ عربی ہے عربی نہیں پوچھ رہی میں اردو کی پوچھ رہی ہوں زمینہ حاضر زمینہ واحد زمینہ متقلم زمینہ شخصی واحد جو ہوتا ہے مجھے بڑی حسی آ رہی آپ کی بات پر اب عربی پڑھ رہی ہیں اردو پڑھ رہی ہیں سر دیکھے گا زمینہ کی اقسام زمینہ شخصی زمینہ وہ زیادہ بہتر مجھے مجھے بڑھ رہی ہیں مجھے بڑھ رہی ہیں مجھے بڑھ رہی ہیں انسان اقل کے دشمن بہت ہی بے وقوف انسان کہتے ہیں نا اقل کے دشمنوں بلکل بے وقوف ہو ایسے بولتے ہیں نا لوگ اچھا سوال نمبر چودہ کبیر اپنے اہد کے ڈیش تھے کیا تھے بتائیے بہت بڑے سیاست داں بڑے نصر نگار بڑے گلوکھار بہت بڑے شاعر کیا تھے کبیر سیاست داں تھے بھائی میرا پڑھایا وہ کیوں مٹی کر رہا ہے بچوں میں نے بتایا کبیر کے دوہے بھی پڑھایا تھے میں نے آپ کو کبیر شاعر تھے بہت بڑے اپنے دور کے دی جی کبیر کبیر بہت بڑے شاعر تھے یا یہ کیجئے کبیر داس کن دو صوفیوں کے شاگرد بتایا جاتے ہیں رام ریکھا داس خواجہ صاحب گورکنات نظام الدین علیہ سوامی رامانند صوفی شیخ تنی تقی پیر کمان داس گرو نانک جی کونسا ہے سوامی رامانند سوامی اچھا کہیں کہیں دیکھا ہے آپ لوگوں نہیں ہے سوامی رامانند اور صوفی شیخ پیر تقی رائٹ ایک بار چیک کر لیجے چیک بلکل کیجئے چیک جہاں مجھے ذرہ سا بھی کنفیوشن ہوتا ہے ایک پرسنٹ بھی تو بھی میں کبھی غلط بات نہیں بتاتی مجھے کبھی شرم نہیں آتی ہے کہنے میں کہ مجھے یہ چیز نہیں بتا کیونکہ مکمل ذات اللہ کی ہے انسان کہیں نہ کہیں پھر بھی کتنا ہی بڑا عالم اول تو بڑا عالم تو وہی ہے اوپر والا ہم سب کوئی عالم عالم نہیں پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح جواب لے جی اب بتائیے کون سا صحیح جواب بولیے سوامی رامانند اور صوفی شیخ کبیر داس سی چیک ہے کبیر داس کتنے پڑے لکھے تھے آلہ تعلیم حاصل کی تھی پڑے لکھے نہیں تھے بی اے کی تعلیم حاصل کی تھی یا مولوی کی سند حاصل کی تھی بی بی ہاں رائٹ بلکل پڑے لکھے نہیں تھے مہمائیہ کا مطلب مہمائیہ سب مہمائیہ ہے کہتے ہیں نا خوب دولت حاصل زیادہ قابل ہونا بولیے مہمائیہ جو لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں انہیں دولت کے سیوہ کچھ نظر نہیں آتا تو کونسا جواب ہوگا بولیے بہت آسان ہے تو زور سے بولیے نا بہت ہی بہت ہی معمولی سوال ہے یہ تو اس میں اتنی دیر میں جواب دیں گے آپ مہمائیہ بڑی بڑی بچے ہیں ارے مہمائیہ یعنی دولت کے سیوہ کچھ نہیں چاہیے سی آگیا یہ اب کیا ہے سوال سولہ کبیر کا پیغام کیا تھا ارے بھائی کسی بڑے آدمی کا کیا پیغام ہوتا ہے نفرت نہیں ہوتی لڑائی نہیں ہوتی دولت نہیں ہوتا وہ صرف کیا چاہتا تھا کبیر کا کیا پیغام تھا محبت سے لوگوں کے دلوں کو جیتنا بہت آسان ہے تشبیح کی تعریف کیا ہے تشبیح کی شے کو دوسری شے سے مماثلت کرنا یہ تو میں نے خود ہی بتا دیا کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے مثال دینے کو تشبیح کہتے ہیں جیسے چاند جیسا چہرہ پھول جیسا نازک گھوڑے جیسا تیز جیسا اور اگر کہہ دیتے ہیں گھوڑا ہے پھول ہے تو وہ استیارہ ہو جاتا ہے سمجھ رہے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کے قلم کو کہوں ارے آپ کا قلم تو گھوڑے جیسا تیز لکھتا ہے ایک مثال دے دیتے ہیں گھوڑے جیسا تیز چلتا جلدی آپ لکھ رہی ہیں لیکن میں کہوں گی بھائی تمہارا قلم تو گھوڑا ہے بلکل تو اس کا مطلب وہ استیارہ ہو گیا میں نے بیٹھے بیٹھے آپ کو تشبیس تیارہ دونوں بتا دیئے کسی شہ کو دوسری شہ سے مماثلت کرنا تشبیح کہلاتا ہے کبیر کے والد اور والدہ کا نام نیرو اور نیمہ موسیر شبانہ رشید اور رشیدہ صادقہ نیرو اور نیمہ کبیر کے انتقال کے بعد ان کی لاش کی جگہ کیا سفید پھول سورج مگی کے پھول پھولوں کے ڈھیر جی پھولوں کے ڈھیر کئی مینشن ہے کہ کونسے کلر کے پھول تے زرہ دیکھی گا کبیر داس میں ہاں کبیر داس کا چیپٹر کونسا تھا بچوں اتنا انٹرسٹنگ آج کا سیشن ہے آپ کو بھی پڑھنے مزہ آ رہا ہوگا کرنے مزہ آ رہا ہے جی کونسے پھول آ گئے تھے بتا تو دو اوکے اوکے پھولوں کا ڈھیر سر نکال دیجئے پھولوں کے اوکے کبیر داس کا مذہب مذہب کے بارے میں خیال تھا کبیر مذہب کے بارے میں کیا سوچتے تھے عیسائی مذہب کے بارے میں ہندو مذہب کے بارے میں سکھ مذہب یا محبت ہی زندگی کا واحد راستہ اس کا بچہ بھی کر لے گا چلتی چکی دیکھ کر کبیر کیوں روئے تھے کیونکہ انہوں نے بہت دن بعد چکی کو دیکھا تھا کیونکہ انہوں نے کبھی گہمو پستے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ خود چکی کو چلانا چاہتے تھے یا جس طرح چکی میں دانہ پس جاتا انسان بھی دنیا میں آنے والا ہر شخص بھی اسی طرح پستا ہے شکر ہے آپ نے یہ نگا کہ کبیر داس نے چکی کوئی پہلی بار دیکھا تھا زندگی میں اس لئے رو پڑے تھے چل دیکھ میر کو کس خطاب سے پکارا جاتا ہے میر کو خدا سخن میر میر کو کہتے ہیں خدا سخن رائٹ بری گوڈ اوکی خانہ خراب کیا ہے محاورہ ہے تجبیہ استیار حسن تعلیل ہے جی خانہ خراب ہونا محاورہ ہے رائٹ مقتہ کسے کہتے ہیں پہلے شیر کو جی رائٹ غزل کا آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے مقتہ کہ لاتا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو پڑھائے ہوا یاد ہے دل فریب ایک مرکب لفظ ہے دو لفظوں سے بن کر بنا ہے دل دل بلکل صحیح زندگی کو پانی کے بل بل بلے سے تشبیح دی گئی ہے ہستی انسان کا وجود حباب مانے پانی کا بل بلا اور دنیا کی نمائش کو کئی سے تشبیح دی گئی ہے سراب سے دھوکے سے دو تشبیح ہیں اس میں ایک تو ہستی انسان کا وجود جو پانی کے بل بلے جیسا ہے دوسرا یہ دنیا کی نمائش جو صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے اس شیر کی ردیف کیا ہے اس شیر کی ردیف کے بارے بتائیں ردیف کیا ہے اس کی کیسی ہے رائٹ کیسی ہے مجھے بہت دکھ ہوتا اگر آپ کہتی ہیں کیسی ہے یہ پوری ردیف ہے اس کی ہستی اپنی حباب کسی ہے اور اس کا ردیف کے بارے سے پہلے والا کیا ہے کافیہ ہے حباب سراب ٹھیک ہے سراب رائٹ ہستی اپنی حباب کسی ہے اس شیر کی ردیف ہے کی سی ہے کافیہ کیا ہے حباب سراب گلاب لیکن آپ کو خالی سی شیر کا بتانا ہے سہل ممتنہ سے کیا مراد ہے سہل ممتنہ مام یہ سوال سوال جو نہیں آیا سہل ممتنہ ایک جی کیا چیز یہ تو پتا ہے نا بتایا دو ہے بچوں نے اچھا دوسرے مدرسے چلیے کوئی اور مدرسہ لے لیجے ٹھیک ہے جی پوچھیں کیا سوال ہے سہل ممتنہ ہاں تو بتایا تو آپ نے تو جواب دیا ہے اچھا دوسرے مدرسے نے دیا تھا انسان کب ہستی انسان کا وجود ہستی کس کے جیسی ہے حباب پانی کے بلبلے جیسی انسان کے وجود کو پانی کے بلبلے سے تشبیح دی گئی ہے دنیا کی نمائش کو سراب آنکھوں کے دھوکے سے تشبیح دی گئی ہے تو آپ لکھئے ہستی کو حباب سے نمائش کو سراب سے سمجھ میں آ گیا اب اس میں بتائیں گے آپ مجھے کہ اس کی ردیف کیا ہے کسی ہے اور قافیہ رائٹ حباب سراب سہلے ممتنہ ہوتا ہے آسان آسان زبان کی شائری سہلے ممتنہ جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے سہل کا مطلب آسان ٹھیک ہے آسانی سے سمجھ میں آنے والی شائری آسانی سے آپ سہلے ممتنہ کا مطلب لکھیں آسانی سے سمجھ میں آنے والی شائری ٹھیک ہے یہ شیر کس شائر کا ہے کس کا میر تقی میر رائٹ میر تقی میر یہ سارے سوال آپ نے کر دیا تو چار نمبر آپ کے پکے اس میں سے تین کے دینے ٹھیک ہے اس میں سے تین کے دینے نہیں لیکن چار ہے نا کہاں ہیں اچھا 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 اوپر دیئے گا ہے سوالات میں سے کنھی تین سوالوں کے جواب دینے ٹھیک ہے میں بتاتیوں وہ کیوں کیونکہ اوپر دو ہے نا دو تشبیح ہیں حباب سراب اور ہستی حباب اور نمائش سراب ٹھیک ہے دو نمبر اس کے ہو گئے باقی آپ دیکھئے کس طریقے سے کسی تین کے جواب دینے آپ کو موت کا ایک دن موین ہے نین کیوں رات بھر نہیں آتی کس کا شعر ہے یہ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہسی اب کسی بات پر نہیں آتی کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب یس کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی غالب کا شعر ہے اس کا بنیادی تصور کیا ہے موسیقی ہاں بتائیے کیا کہہ رہے ہیں شعر کیا کہہ رہے ہیں شعر میں شعر کہہ رہے ہیں کہ جب موت کا ایک دن معین ہے یعنی موت آنے آنے تو پھر کیوں موت دردر رات بھر سوتے کی نہیں ہے عرے بھرے بھرے کہ نہیں ہے طالی فجار ہی کیا نام ہے کسنا بیٹے علمہ آچھا علمہ ہے میں وہ ہی سوچے تھی موت کے ڈر سے رات بھر نہ سو نہ بیوقوفی ہے کیونکہ کیونکہ موت تو جب آنے آئے گی موت کا دن مقرر ساری رات نہ سو یہ سوچ کے کبھی موت نہ آجائے تو بڑی بیوقوفی ہے نا اگر اقل میں دوں گی تو فورا نوٹ کر لیں گے جواب موت کے در سے رات بھر نہ سونا بیوقوفی ہے کیونکہ موت کا دن مقرر رات بھر نیند کیوں نہیں آتی موت کے در سے موت کے در سے اس شہر میں کس کے مویر ہونے کی بات کہی گئی ہے موت کے بہت آسان ہے یہ شہر کس شاعر کا ہے مرزا غالب اس شہر میں شاعر نے کس اندازیں بات کہیے آپ کو صرف تین سوال کے جواب دینے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اس کا جواب دیں اوپر دیئے گئے سب اچھا آپ دیکھیں سوال نمبر تیس ماتا ماتا پیاری ماتا اب بھارت ماتا خالی جگہ بھریے بتائیے جی او ماتا او ماتا بھارت ماتا شاعر نے کس ملک کے بارے میں دھانیاں چل کہا ہے بھارت شاعر خدا کی رحمت کس پر بھیج رہا ہے جی بھارت ماتا پر ماں جیسی ہے نا وہ ان کے لئے بھارت ماں ماتا ماتا اگر دو بار آئے تو اسے کیا کہتے ہیں تقراری یس تقراری لفظی بیری گوڈ شاباش تقراری لفظی شاعر نے سندری لفظ کس کے لئے استعمال کیا یار سب کچھ تو انہوں نے اپنے وطن دھارت کے لئے استعمال کیا ہے آگے بڑھئے آپ دیکھتے ہیں او ماتا یہ بھی بہت آسان ہے اس کو چھوڑتے ہیں اپنے ملکی محبت کو اردو میں کیا کہتے ہیں بتائیے محبے وطن محبے وطن ہوتا ہے محبت کرنے والا محبے وطن محبے وطن محبت کرنے والا اوپر دیئے گئے سوالات میں سے کنی سات سوالوں کے جواب دینے تھے جو میں نے آپ کو یہ بہت آسان ہے ہم نے بار بار دیکھا ہے سندری اور ہریالی بھارت ماتا کے لئے تقرار لفظی بھی ہم کر چکے یہ بھی کر چکے آپ دیکھئے سوال نمبر چوبیز زندگی جیسی توقتی ویسی نہیں کچھ کم ہے ہر گڑی ایسا ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے ردیف کیا ہے کچھ کم ہے کافیہ کیا ہے نہیں یہ والے بچوں کو اٹھا دیجئے مدرسے والوں بچوں دوسرے دیجئے مجھے ان کو باشا اللہ ماشا اللہ سب سمجھ میں آیا ہے یہ بہت ہشیار ہے یہ مدرسہ میرا بڑا فیوریٹ مدرسہ اور یہ بچے ان کو بھی آتا ہے ان کو بھی اٹھائیے بولتے کیوں نہیں ہوں چلی بولیے یہ شیر کس شائر کا ہے کس کا ہے جندگی جیسی توقع ہوتی ویسی نہیں کچھ کم ہر پڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے ایک آرزولک نوی نہیں آپ بتائیے کس کا شیر ہے کس شائر کا ہے کتابیں کھولیں گی بولیے کوئی اور مدرسہ بتائے گا کس شائر کا ہے ان کا تو نہیں ہے ان کا ہے اچھا شہریار کا بولیے کس کا ہے کوئی بچی بتائے گی شہریار وہ میں نے بتایا ہے آپ نے نہیں بتایا شہریار چھیک ہے اس شیر میں شائر کو ہر وقت کیا احساس ہوتا ہے کیا احساس ہوتا ہے زندگی سے جیسے چاہی سے زندگی ایسی نہیں ہے ویری گوڈ کہیں کچھ کم ہے ویری گوڈ تالی بجائی بہت اچھا جواب دیا اس بچی نے تالی بجائی شابر چلیے شہریار کا پورا نام لکھ لیجے گا کور محمد اخلاق شہریار کچھ اس طرح کر کے دیکھ لیجے گا اچھا کور کور میں کہہی تھی کچھ اسی طرح کا نام ہے کور اخلاق محمد اخلاق مجھے یہ اس لئے یاد رہی ہے کیونکہ جب ان کو گیان پیٹ اپورٹ ملا تھا تو یہ پورا اینکرنگ میں نے کی تھی اس پورے پروگرام کی امیتہ بچہ نہ آئے تھے اس میں اس شہر میں عام فہم الفاظ عام فہم تو بہت سارے عام فہم ہیں زندگی بھی آسان ہے طبقوں بھی آسان ہے احساس بھی آسان ہے آپ کو عام فہم الفاظ ان کو لکھ دیجئے گا یہ غزل کا کون سا شہر ہے زندگی جیسی طبق میرے خیال میں مطلع ہے ہے نا سر زندگی جیسی طبق مطلع ہوگا پہلا شہر مطلع ہے یہ غزل کا کون سا شہر ہے مطلع 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 کس شہر کو کہتے ہیں مطلع کس شہر کو کہتے ہیں غزل کے پہلے شہر کو مختے میں شاعر اپنا کیا استعمال کرتا ہے مختے میں کیا استعمال کرتا ہے شاعر مختہ غزل کا آخری شہر ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے مختہ غزل کا پہلا شہر مختہ غزل کا آخری شہر اس میں کیا آتا ہے شاعر کا بولیے آئی گاڈ دیکھتی کوئی اور مدرسہ دیجئے گا بہت افسوس کی بات ہے لیکن ہزار بار بتا چکیوں ہیں آپ کو ہزار بار کہ غزل کے آخری شہر کو مختہ کہتے ہیں اس میں شاعر کا کیا آتا ہے تخلص تو شاعر کا تخلص آتا ہے تو بولتی کیوں نہیں آپ لوگ آپ تو ٹیچر کو اگدم ہرا دیتے ہیں بلکل بتا اگدم لگتا ہے کہ یہ تو میں ہزار بار بتا چکی ہوں مختہ شاعر کا نام آتا ہے مختہ میں شاعر اپنا کیا استعمال کرتا ہے اپنا نام دیکھئے ایسے کام نہیں چلے گا میں سچ میں اگر آپ لوگ نے جواب نہیں دیا تو میں بلکل آپ لوگوں کو نہیں پڑاؤں گی آپ چاروں بہت بڑی بڑی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوب اچھے سے آپ لوگ جواب دے سکتی ہیں ایسا نہیں ہے سر بس کیجئے کتنا رہ گیا تو کتنا یہ اس کا ٹوٹل کتنے سوالیں آدھا ہوا ہے کوئی بات نہیں چلیے اب کسی کو جی آدھا ہوا ہے اچھا پچاس بھی کروا دیتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب سوال نمبر جو آپ کا آرہا ہے پچیس ماں یہ آپ کا دس نمبر کا سوال ہے اس میں دیکھئے کتنے ایک ایک نمبر کے سارے آپ کے وہ ہے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا مہابرے کا کیا مطلب ہے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا بولیے خلط سلط کچھ تو بولیے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا مجھے مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ کو پڑھا کر بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے اس والے مدرسے کو پڑھا کر آپ بتائیے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا بولیے بلکل بھی صحیح کون بچی بولیے ابھی بولیے تیز بولیے جی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا کا کیا مطلب ہے مرسیا آرے آرے یہ مرسیا مرسیا کہاں سے آ گیا آرے بھائی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا بلکل نہ دیکھنا کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھئے تو سوال کم سے کم کمال کر دیا آپ لوگوں نے دوسری گلاس میں بیٹھی میئے کیا دوسری گلاس کی بچے ہیں آپ لوگ چار سال کے بچے ہیں کیا پانچ چھ سال کے آرے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا بلکل نہ دیکھنا کی کوئی چیز درنا جی درنا درنا ابھی بطا رہی ہوں پھر آپ کہہ رہی ہیں ڈرنا میں بتا تو رہی ہوں آپ کو ڈھا کر نہ دیکھنا بلکل نہ دیکھنا بلکل نہ دیکھنا چھاتی پیٹنا مرسیا مانم کرنا میں نے یہ نہیں پوچھا یہ مرسیا ہے مسنب یہ روبائی ہے میں نے پوچھا کیا مطلب اس کا چھاتی پیٹنا ابھی بتایا سائی بچی نے کیا بتایا آپ لوگ کمال کر رہے ہیں بلکل اتنا آسان میں کہہ رہی ہوں تیسری کلاس کے اگر آپ کسی سکول کے بچوں کو دیں گے تیسری کلاس کے بچے اگر اردو پڑھی ہوگی تو سالف کر لیں گے اس کو وہ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو وہی مطلب سا دیجئے سر مجھے پھر سے یہ چاروں جو بیٹھی ہیں نا بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے مورتی بنی بیٹھی ہیں آپ لوگ حالے دل پہ آنے کی بات کس زمانے کی ترجمانی کرتی ہے پہلے آتی تھی حالے دل پہ ہسی اب کسی بات پہ نہیں آتی کس زمانے کی بات ہو رہی ہے جی مزشتہ زمانے کی یہ تو کہہ رہے ہیں حالے دل پہ آنے کی بات ہے پہلے آتی تھی اب حالے دل پہ ہسی اب کسی بات پہ نہیں آتی ہاں ہاں ایک منٹ رکھ جائیے حال دل پہ آنے کی بات گزشتہ زمانے کی ٹھیک پھر ڈرڈر کے کیوں بتا رہی ہیں اب کسی بات پر نہیں آتی کا کیا مطلب ہے اب کس بات پر کیا نہیں آتی ہسی سنتِ تزاد کسے کہتے ہیں سنتِ تزاد کسے کہتے ہیں رات دن صبح شام آنا جانا سونا جاگنا کیا ہے یہ بولیے کیا ہے یہ جی کیا ہے کیا ہے بولیے صحیح بول رہی ہیں آپ کیا ہے متزاد کیا ہے یہ الٹے الفاظ ہے نا ایک دوسرے کے زد میں نے ساری مثالیں دے دیں پھر بھی دیکھیں مجھے افسوس ہو رہا ہے ماشاء اللہ مجھے کہنا نہیں چاہیے آپ لوگ کافی بڑی بڑی ہیں آپ کو نہ شرم آنی چاہیے اگر آپ کوئی جواب نہیں دے پاتی ہیں تو آپ اس کا مطلب دھیان نہیں لگا رہے ہیں کلاس میں سندت ازاد کسے کہتے ہیں الٹے الفاظ کو الٹے الفاظ دل فریب ایک مرکب لفظ ہے اس میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں کون سے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اس میں دل فریب میں بولیے دل پلس فریب درخواست کے ازاد ترقی بھی لکھئے یہ آپ کو خود بیک کر کرنا ہے درخواست لکھئے کا کیا ہوتا ہے مسمون کے بھی ازاد ترقی بھی آپ کو پتہ ہوں گے کون کون سے ہوتے ہیں ماس میڈیا کے معنی پگڑی اتارنا کے معنی تقرار لفظی ان میں سے کنی دس سوالات کے جواب دینے ہیں آپ کو ٹھیک ہے ناغذیر کا مطلب میں نے بتایا تھا جسے ٹالا نہ جا سکے جسے ٹالا نہ جا سکے ظلمت کا متعزاد سر کیا ہے ظلمت کا جلوت جلوت تو خلوت کا ہے ظلمت کا دیکھئے گا متعزاد یہ بتانا ضروری ہے نہیں نوشنی نہیں ہے ظلمت کا بالکل تیزے ہی لفظ ہے کوئی ظلمت اندھیرہ ہوتا ہے ظلمت کے دیکھئے گا یہ بہتر لفظ جلوت خلوت نو روشنی جی وہ تو مجھے بھی پتا ہے لیکن اس کا ایک خاص لفظ ہے جو میرے دماغ میں نہیں آرہا ملا ہے سر کچھ چلی ابھی تو روشنی لکھئے لیکن ویسے ظلمت کا میں بتا دوں گی آپ کو اور روشنی چھیک ہے یہ سوالات آپ دیکھ لیجئے گا باقی کے بچے سوال ہوگا ہے باقی کا پیپر میں آپ کو اگلی کلاس میں کراؤں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیے اللہ حافظ